مہترم سامین یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کا سقافتی پروگرام انجومن ایجوکیشن سوسائیٹی کی زیر نگرانی چلنے والا ادارہ انجوم العلوم نسوان سکول اور اسی طرح سے آئیشہ علپسنکھیاک ایجوکیشن اینڈ ویل فیر سوسائیٹی پر بھنی ان کی زیر نگرانی چلنے والا ادارہ ہدا پری پرائمری اسکول ان دونوں اداروں کے اشتراک سے آج کا یہ سقافتی پروگرام ہونے جا رہا ہے ان دونوں سوسائیٹی کی زیر نگرانی دو الگ الگ ادارے اس شہر پرلی میں چل رہے ہیں انہی اداروں میں تدریس حاصل کرنے والے ننے منے طلبہ و طالبات آپ کے سامنے اپنے ہنر کا جلوہ پیش کریں گے اپنے اندر مقفی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے چند ہی لمحات کے اندر انشاءاللہ یہ سقافتی پروگرام شروع ہوگا میں آپ تمام کا دونوں اسکول کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس پروگرام کو بغوث سمات فرمائیں گے میں اور ایک مرتبہ ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کی گاڑیاں کرسیوں کے خریب ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو تھوڑا سا سامنے والے حصے میں لگائیں تاکہ دیر سے آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو یہاں پر اینویل گیادرنگ دو ہزار تئیس کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی محترم جناب مفتی سید مفتی اشفاق صاحب ان کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے ہمارے شہر پرلی کے سابق نگر بلدیا محترم جناب باجی راو بھئیہ درمادی کاری صاحب ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے صدر جلسہ محترم جناب سید حنیر سید کریم صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے میں انجومن ایڈیوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹی صاحب سید یاسین سید حنیف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے میرے ساتھی محترم جناب محمد عطیق محمد رزاق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے یہاں پر موجود امداد علم سکول کی صدر مولمہ محترمہ نصیم فاطمہ صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے انجوم العلوم نسوان پرائمری سکول کی صدر مولیمہ محترمہ نزد بانو صاحبہ سے گزاری شے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے انجوم علوم ہائی سکول کی صدر مولیمہ سے بھی گزاری شے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں صدیقی نصرت فاطمہ میڈم میں محترم جناب سید انور سر صدر مولیم ہائی سکول و جونئر کالیج اور اسی طرح سے سید واجد سر ان دونوں حضرات سے گزاری شے کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے میں محترم جناب شیخ جمیل صاحب ممبر انجومن ایڈیوکیشن سوسائیٹی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے میں محترمہ میمونہ صاحبہ زوجہ سید حنیف ممبر انجومن ایڈیوکیشن سوسائیٹی ان سے بھی پرخلوط التماس ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں موسیقی یہاں پر موجود اگر کسی ادارے کے ہیڈ ماسٹر صاحبہ یا ہیڈ ماسٹر صاحب موجود ہوں تو میں ان سے بھی عدبن گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں میری مراد ڈاکٹر زاکر حسین اسکول حضرت بلال اسکول زلہ پریشت اسکول اور میلیا اسکول سے ہیں ان اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحبین اگر یہاں موجود ہوں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں عزیز سامین یہاں پر مہمانان تشریف لائے چکے ہیں جیسا کہ یہ بات آپ کو پہلی بھی بتائی جا چکی ہے اگر آپ کو پہلی بھی بتائی جا چکے ہیں اس کے بعد میں جناب رسول خان صاحب یوہ نیتہ کانگریس پارٹی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح سے جناب دیوکر صاحب نیتہ کانگریس پارٹی ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں عزیز سامین جیسا کہ یہ بات آپ کو پہلی بتائی جا چکی ہے کہ ہم یہاں پر سخافتی پروگرام میں موجود ہیں میں یہاں پر خواتین اسٹاپ جو انجوم علوم اسکول سے تعلق رکھتا ہے ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والی خواتین کو جگہ دیں اور حسن انتظام میں ہماری مدد کریں سر شروع کر دنے گا ہے شروع کر دنے گا ہے شروع کر دنے گا ہے عزیز سامین جیسا کہ یہ بات آپ کو پہلی بھی بتائی جا چکی ہے کہ ہم یہاں پر اینویل گیادرنگ 2023 کے موقع پر جمع ہیں یہ گیادرنگ دونوں ایجوکیشن سوسائٹی کی زیر نگرانی چلنے والے اداروں میں پڑھنے والے ننے مرنے بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے یہاں پر سب سے پہلے میں آج کے پروگرام کے صدر جلسہ کا نام پیش کرنے کے لیے میں میرے ساتھی جناب شیخ آصف سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کے جلسے کے صدر کا نام پیش کرے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی مقصود آدمی کی مقصود شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر اس سخافتی پروگرام میں جلسے کی صدارت کے لیے میں جناب سید ہنیف سید کریم صاحب جن کو عرف بادرو بھی کہا جاتا ہے ان کے نام پیش کرتا ہوں جزاک اللہ ابھی میرے ساتھی نے صدر جلسہ کا نام پیش کیا میں اس نام کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور صدر صاحب سے آج کے پروگرام کے شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جزاک اللہ جلسے کے شروع کرنے کی اجازت مل چکی ہے میں چند ساہبین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹریج پر تشریف لائیں محترم جناب خالد صاحب راج اسی طرح سے خالد بھائی سے بھی گزاری شے کہ وہ بھی اسٹریج پر تشریف لائیں اس نی طرح سے نریش اپا حلگے صاحب سے بھی گزاری شے کہ آپ بھی اسٹریج پر تشریف لائیں اسی طرح سے جناب خطیب ایتشام صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں عزیز سامین آج کے اس سخابتی پروگرام کی شروعات میں تلاوتِ قرآن سے کرنا چاہوں گا تلاوتِ قرآن پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند بچے تشریف لانے والے ہیں میں ان کا نام اس شیر کے ساتھ پیش کروں گا کہ خداون میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خداون میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناس کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں تلاوتِ قرآن پیش کرنے کے لیے میں محمد سائم شیخ صابر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سور رحمان کی ابتدائی چند آیتوں سے اس محفیل کا آغاز کریں اسی طرح سے اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں انم بانو عبدالسطار کچھی اس طالبہ کو بھی یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں اسی طرح سے عربی اردو کے بعد انگریزی میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں توبہ انم سید زاکر اس طالبہ کو بھی یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں جناب سید انور سر تشریف لات چکے ہیں اسی طرح سے میں سید حسین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس لیت پر تشریف لائیں عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم الخرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والخمر به سبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع المیزان اللہ تطغو في المیزان واخیم الوزن بالخسط ولا تقسر المیزان والارز وزعها للانام فيها فاکهة ونقل ذات الأقمام والحبز العسق والريهان فبأی آلائ ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسالك الفخور وخلق الجن من مارج من نار فبأی آلائ ربكما تكذبان رب المشرخين ورب المغربين فبأی آلائ ربكما تكذبان مرد البهرین يلتخان بينهما برزق لا يبغیان فبأی آلائ ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُوشَآتُ فِي الْبَحَرِكَ الْعَالَامِ فبأی آلائ ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ابھی آپ عربی میں تلاوتِ قرآن سمات فرما رہے تھے اب اس کے بعد انہی آیات کا انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں آنم بانو عبدالسطار کچھی میں اردو میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے توبہ آنم سید زاکر کو دعوت دیتا ہوں ہمارا کیا جو ہیں جی on موسیقی 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 جزاک اللہ اب انہی ترجمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اردو کا ترجمہ پیش ہوگا آپ کے سامنے اسے پیش کرنے کے لئے میں انم بانو عبدالستار کچھی کو دعوت دیتا ہوں شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان بنائے اور اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے تارے اور درکھ سجدہ ریز ہے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم میزان میں قلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازوں میں ڈنڈی نہ مارو زمین کو اس نے تمام مخلوقات کے لئے بنایا اس میں ہر ترہ کے لذیذ پھل اور خجروں کے درخت ہے جس کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس میں ہر ترہ کے غلے ہیں جس میں دانہ بھی ہوتا ہے اور بھوسا بھی تو اے جن وہ انصاف دونوں اپنے ربکی کین کی نیامتوں کو جھٹلاؤں گے انسان کو اس نے انسان کو اس نے مٹی جیسے گرے ہوئے غارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تو اے جن وہ انصاف دونوں اپنے ربکی کین کی نیامتوں کو جھٹلاؤں گے دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک پروردکار وہی ہیں تو اے جن وہ انصاف دونوں اپنے ربکی کین کی نیامتوں کو جھٹلاؤں گے اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ باہاں مل جائے پھر بھی ان دونوں سمندروں کے بیچ ایک ایسا پردہ ہائل ہے جس سے وہ تجاویز نہیں کرتے تو اے جن وہ تم دونوں اپنے ربکیقین کی نیامتوں کو جھٹلاؤں گے سچ کا حل جزاک اللہ تلاوتِ خوران سے اس محفیل کا آغاز ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے اس کے بعد ناتِ پاک پیش کی جائے گی میں نات پیش کرنے کے لیے جویریہ ہورین سید عبدالکبیر کو اس شیر کے ساتھ دعویٰ دیتا ہوں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا میں رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا میں پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ناتِ پاک پیش کرنے کے لیے جویریہ ہورین سید عبدالکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ زبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرات شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی اللہ وآلہ وسلم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خور امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لدی ہوگی مولا یا صلی اللہ وآلہ وسلم دائی من آبادن آلہ حبی بی کا خیر خلقی کل ہیمی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھونا تھا سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخرینوں ہے انسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا چلنا تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تمہانی مولا یاسل لیوہ سلم دائیمن آبادن آلہ حبی بی کا خیر خلقی کل ہیمی جزاک اللہ جزاک اللہ ابھی آپ ناس سمات فرما رہے تھے یہاں پر ایک اعلان ہے ان خواتین کے لیے جن کے بچے جو ہے کرسیوں پر بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے کے حصے میں جگہ خالی ہے آپ اپنے ننے منے بچوں کو سامنے بٹھائیں تاکہ جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو کرسی ملے میں اور ایک مرتبہ آپ سے اعلان کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو بیٹھ سکتے ہیں سامنے انہیں سامنے جگہ دیں سامنے کافی حصہ ہے پیچھے بہت ساری خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی دیں اور یہ کام میں ہمارے لیڈیز اسٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں اب یہاں پر مہمانان کا استقبال ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جلسے کے لیے صدر جلسہ یہاں پر تیہ ہیں میں صدر جلسہ کے استقبال کے لیے میرے ساتھی شیخ عبدالغفاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور صدر جلسہ محترم جناب سید حنیف سید کریم صاحب فاؤنڈر سیکریٹری انجومین ایجوکیشن سوسائٹی اور سٹی پریسیڈنٹ کانگریس آئے پرلی ان کا استقبال کرے جزاک اللہ صدر جلسہ کے بعد یہاں پر آئے وے مہمانان خصوصی کا استقبال کیا جائے گا ان کے استقبال سے قبل میں یہ شیر کہتا چلو جو دل کے ہو خوبصورت ایسے لوگ کم بنائے ہیں جو دل کے ہو خوبصورت ایسے لوگ کم بنائے ہیں جنہیں ایسا بنایا ہے وہ آج ہماری محفل میں آئے ہیں میں یہاں پر مہمان خصوصی محترم جناب مفتی سید اشفا خاسمی صاحب ڈسٹرک پریسیڈنٹ جمعیت علماء ہند ان کے استقبال کے لئے میرے ساتھی شیخ ریاض احمد عرف ببو سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ محترم کا استقبال کریں جزاک اللہ پارٹی پرلی اور ایکس پریسیڈنٹ نگر پریشت پرلی ان کے استقبال کے لئے میں میرے ساتھی محمد عطیق سر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محترم کا استقبال کریں جزاک اللہ اس کے بعد اگلے مہمان محترم جناب شیخ علیہ سیراج احمد صاحب پریسیڈنٹ انجومن ایجوکیشن سوسائٹی ان کے استقبال کے لئے میں میرے ساتھی شیخ ظاہر سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور محترم کا استقبال کریں اب اس کے بعد اگلے استقبال کے لئے میں میرے ساتھی سید عطیق سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم جناب حاجی شیخ خوضہ شیخ مہتاب صاحب وائس پریسیڈنٹ انجومن ایجوکیشن سوسائٹی ان کا استقبال کریں اس کے بعد میں میرے ساتھی انعامدار سمیسر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم جناب سید یاسین سید حنیف صاحب پریسیڈنٹ ایشہ ایجوکیشن سوسائٹی اور سیکریٹری انجومن ایجوکیشن سوسائٹی ان کا استقبال کریں مہترم جناب محمد اتیق محمد رزاق صاحب ان کا استقبال ہوگا محصف سیکریٹری ایجوکیشن سوسائٹی ہیں اور ان کا استقبال میں خود کروں گا جزاک اللہ اس کے بعد میں مہترم جناب حاجی محمد رزاق صاحب جو ہمارے مہترم دوست اتیق سر کے والے صاحب ہیں ان کی کوششوں اور ان کی دعاوں سے ہدا پری پرائمری اسکول کی بنیاد بنی اور یہ آج خصوصی طور پر پربنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کے استقبال کے لیے سید سرپراز سر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مہترم کا استقبال کرے جزاک اللہ اب اس کے بعد مہترم جناب سید حسین صاحب نائب سیکریٹری انجومن ایڈوکیشن سوسائٹی ان کا استقبال ہوگا ان کے استقبال کے لیے میں ظاہر سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جناب کا استقبال کرے اب اس کے بعد مہترم جناب شیخ جمیل صاحب ممبر انجومن ایڈوکیشن سوسائٹی ان کا استقبال ہوگا ان کے استقبال کے لیے میں جناب شیخ عاصف سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جناب کا استقبال کے لیے اگلے استقبال کے لیے میں ترنم باجی جہاں کہیں ہو آگے آ جائیں ان کے ہاتھوں ہوگا جزاک اللہ اب میں اگلے استقبال کے لیے مہترمہ ترنم باجی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مہترمہ مہمونہ صاحبہ زوجہ سید حنیف صاحب ممبر انجومین ایڈوکیشن سوسائیٹی ان کا استقبال کرے اب اس کے بعد انعامدار سمی سر کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مہترم جناب سید انور سر صدر مولیم امدادل علوم ہائی سکول و جونئر کالج کا استقبال کرے اگلے استقبال کے لیے میں تبسو میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مہترمہ نسیم فاطمہ صاحبہ صدر مولیم امدادل علوم پرائمری سکول کا استقبال کرے اس کے بعد تبسو میڈم سے ہی درخواست ہے کہ وہ مہترمہ نزد بانو عبد الرحیم صدر مولیم انجم العلم نسیم پرائمری سکول کا استقبال کریں اگلے استقبال کے لیے میں ترنم بیگم صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مہترمہ صدیقی نسرت میڈم صدر مولیم انجم العلم ہائی سکول کا استقبال کریں اس کے بعد میں میرے ساتھی عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مہترم جناب رسول خان صاحب یو آنیتا کانگریس ان کا استقبال کریں ایتشم صاحب کا استقبال کریں اس کے بعد میں عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب شیخ ریاض احمد عرف ببو صاحب کا استقبال کریں اس کے بعد میں سمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں چانگریس شیخ شیخ صاحب صاحب کا استقبال کریں اگر غلطی سے کسی صاحبین کا استقبال اگر رک گیا ہوگا تو ہم زبانی طور پر ان کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے باس مسررت ہے آپ تمام نے یہاں پر خیمتی وقت دیا اور اس سٹیج کی زینت بنے ہیں میں پروگرام کو اور مزید آگے بڑھاتا چلوں ابھی استقبال ابھی باقی ہے میں سید عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب مقی تنساری صاحب جو ہیڈ آف دا شوٹنگ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کا استقبال کریں جناب مقی تنساری صاحب پورا اسٹیج پر آ جائیں اس کے بعد میں شیخ چاند صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور محترم جناب شیخ بلال صاحب یہ پربنی کی جانی مانی شخصیت ہے اور یہ آج کے ہیڈ آف دا ساؤن ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں آپ کبھی استقبال ہوگا آپ بھی سٹیج پر تشیف لائیں اسے کے ساتھ ساتھ میں تیسر استقبال کے لیے ضائع سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جناب سلیم راج صاحب جو آج کے مندب کے اور ڈیکوریشن کے ذمہ دار ہیں ان کا استقبال کریں استقبال پروگرام میں آخر میں ایک بڑا استقبال رکھا گیا ہے اور یہ استقبال خصوصی استقبال ہوگا آج کا محترم جناب سید یاسین سید کریم صاحب یہ سیکریٹری انجومن ایجوکیشن سوسائٹی ہیں ان کے استقبال سے قبل میں کچھ باتیں بتاتا چلو کہ جناب دوہزار گیارہ سے آئیشہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ہیں اور یہ بخوبی وہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مزید جو ہے اس سال ان پر ایک اور ایک ذمہ داری آئی وی ہے اور وہ ہے سیکریٹری انجیومن ایجوکیشن سوسائٹی اس موقع پر خدا اسکول اور ان کے منیجمنٹ کی جانب سے خصوصی استقبال کیا جائے گا میں محمد عطیق سر سرفراز سر اور شیخ چاند صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تینوں آئیں اور محترم کا استقبال کریں موسیقی جزاک اللہ یہاں پر استقبالیہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے میں چند منٹوں کے اندر دونوں اسکولوں کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں عزیز سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجم ال علم اسکول اور خدا پری پرائمری اسکول کی جانب سے یہ سقافتی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں سب سے پہلے انجم الولم اسکول سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اس اسکول کی بنیاد انیس سہ انیس سہ انیود میں رکھی گئی اور یہ شہر پرلی کا واحد لڑکیوں کا منفرد ادارہ ہے اور یہاں پر شہر پرلی کی صرف تاثر رہی لیکن ہمارے مدر سے نے آن لائن ایڈوکیشن کا انتظام رکھا اور اس دوران بھی ایڈوکیشن جاری رہا اسی کے ساتھ ہمارے اسکول سے دینیات اس مضمون کے اندر ہر سال جو اگزام سوتا ہے کسی تعداد میں لڑکیاں حصہ لیتی ہیں اس سال کی چند باتیں میں سے سو نمبرات حاصل کی پھر ہر سال شہر پرلی میں ڈائیٹ کی جانب سے سائنس اگزیبیشن منخط کی جاتے ہیں اس میں بھی ہمارا اسکول بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہتا ہے اور وقتن فوقتن انعامات اسے ملتے ہیں پھر ڈرائنگ کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی اسکول کی کار کردگی نمائع ہوتی ہے پھر چبیس جنوری کے موقع پر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے اسکول میں لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اس اعتبار سے لڑکیوں کے کھیلوں میں بچیاں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اسی طرح سے ہمارے اسکول نے کی ہم کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا اسکول شہر پرلی میں پکنکس منقط کرنے کے لئے بھی جانا جاتا ہے ہر سال اسکول کی جانب سے پکنکس ارنج کی جاتی ہیں اس سال بھی ہم شہر بنگلور اور چاکور اس مقام پر پکنک لے گئے یہاں پر یہاں کی تاریخی جگرافی مقامات سے طلبہ و طالبات کو معلومات فراہم کی گئی اسی طرح سے ہمارے شہر ہمارے اسکول کی منفرد بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں شہر پرلی میں سیمی انگلیش کا نظم کیا گیا ہے یہ شہر کا ایک فلال واحد ادارہ ہے جہاں پر سیمی انگلیش سال چھتی اور نوی جماعت کے لیے آگے کوشش جاری رہیں گی اس میں طالبات کا بھی اچھا رسپونس ہے اسی طرح سے پیرنٹ بھی ہمیں اچھا تاؤن کر رہے ہیں اسی طرح سے اس سیمی کے لیے جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ بھی انتک محنت کے ساتھ تو اپنے فرائد انجام دے رہے ہیں تو یہ رہا ہمارے انجم علوم سکول سے متعلق باتیں آئیے میں ہدا پری پرائمری سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں عزیز سامین ہدا پری پرائمری سکول آئیشہ علپ سنگ کھانک ایجوکیشن اینڈ ویل فیر سوسائٹی پربنی کی جانب سے جو ہے تو چلتا ہے اس سکول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر پرلی کا واحد پہلا ادارہ ہے جنہوں نے شہر پرلی میں سیمی انگلیش طرز پر تعلیم کی سٹارٹنگ کی ہے دو ہزار گیارہ میں محض آٹھ طلبہ پر منصر طلبہ جو شروعات ہوئی اور الحمدلللہ میں یہ بات فقر سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ فیلحال شہر پرلی کے پانس سو طلبہ و طالبات اس ہدا پری پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایک برینج سر سالے میں شروع کی گئی ہے جس میں بہت سارے طلبہ و طالبات پڑھائی کرتے ہیں عزی سامن کوویڈ سے متعلق ایک بات یہ ہمیں پتہ ہے کہ کوویڈ میں ہر انسان متاثر تھا بہت سارے سکول بند تھے لیکن ہدا پری پرائمری سکول کی خواہد بات یہ رہی کہ انہوں نے دوران کوویڈ آن لائن طرز تعلیم اپنی جاری رکھی اور تعلیم کے سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیا اور انہوں نے اس سال جون سے دیوالی تک جو سٹارٹنگ میں بیسک پڑھاتے ہوئے نساب کی تعلیم دی جس کے ریزلز بہت اچھے رہیں یہ اپنے سکول میں مختلف سرگرمی انجام دیتے ہیں جس میں کھری کمائی سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ ہر سال ننے منے بچوں کے اتفال اور مختلف قسم کی جہنتیاں جو ہے تو منائی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے ان رہنماؤں کی باتوں کو بچوں کے سامنے رکھا جاتا اور بچی بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں عزیز سام مائن تو یہ رہا تھا مختصر سا تعریف ہدا پری پرائیمری سکول کا اب میں اور بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے مہمانان کی ذریعے سے چند اضار خیال ہم تمام سمات فرمائیں گے میں سب سے پہلے اضار خیال کے لیے محترم جناب مفتی سید اشفا خاصمی صاحب زلعی صدر جمعیت علمائی ان بیڑ انہیں ایک شیر کے ساتھ بلانا چاہوں گا سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹہر کے دیکھتے ہیں اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں محترم جناب مفتی سید اشفا خاصمی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس جلسے کے صدر مہمانان قصوصی معززین شہر میرے سامنے بیٹھے ہوئی پردہ نشین قواتین اور عزیز دوستوں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ترقیوں کی دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کی اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں ہمارے اپنے ادارے جن کو ہم قوم کے ادارے کہتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے پروگرامات اور اس طرح کی گیادرنگ منقد ہو رہی ہیں ابھی زاکیر سر نے روداد بیان کی کہ ہمارے اسکول کی ٹریپ بینگلور گئی ہے یہ ایک زمانہ تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ اتنے دور ٹریپ لے جانا محض قاب سمجھا جاتا تھا لیکن آج آسان ہوا اور میں جو بہنوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مردوں سے زیادہ قواتین اپنے بچوں کو دیکھنے کے لئے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے اس سے زیادہ کوشہ ہے کہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ ایک روٹی کم کھائیں لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کی تربیت کریں کیونکہ یہ ایک بڑا کڑا سفر ہوتا ہے ایک بچی کو ابتدا سے لے کر پڑھانا یا بچے کو پڑھانا اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں انجمل علوم جیسا ادار آئے جہاں پر سپریٹ قواتین کا الگ سے لڑکیوں کی تعلیم کا نظم ہے تو میں ہمارے بادور سیڑھ سے اور ایک بات کہوں گا کہ انجمل علوم کی اور شاقوں کی ذرت ہے دوسرے محلوں میں کیونکہ طالبات کو بہت زیادہ دور ہو رہا ہے اور جگہ بھی کافی نا کافی ہو رہا ہے اس لئے اور شاقیں اس کی کھولے تاکہ تعلیم ہماری قوم میں عام ہو سکے ہماری بچیوں میں عام ہو سکے کسی کہنے والے نے کہا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبی اے بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہے تم اپنے آپ کو بدل سکو تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کی اگر سمل سکو تو چلو یہ چند باتیں تھی اللہ تبارک وہ تعالیٰ سید یاسین صاحب کو جن کے ذمہ اب انجم العلوم کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ادارہ نوجوانوں کی قیادت میں مزید ترقی کرے گا اور جب ہم اگلی مرتبہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انجم العلوم جو ایک درخت تھے اس کی شاقے بھی ہمیں دوسری طرف دیکھنے کو ملیں گی واقر دعوان الحمد اللہ رب جزاکاللہ ابھی آپ محترم جناب مفتی سید اشفا خاسمی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے اس کے بعد میں محترم جناب باجی راو بھئی درمادی کاری صاحب سٹی پریسیڈنٹ نگر پریشت پرلی کو اس شیر کے ساتھ دعوی دیتا ہوں کہ پرندوں کو ملے گی منزل یا ان کے بکھرے پر بولتے ہیں وہ لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں ہدا پری پرائمری سکول اور انجم اولم گل ہائی سکول کے اینیوال گیادرنگ کے جلسے کے صدر میرے بھائی شہر کانگریس کمیٹی کے عدی اکش اور انجم اولم سانسطہ کے سیکری بھادور سیٹ جن کی تقریر ابھی ہم سب نے سنی ایسے ہمارے پرلی کے ہمارے سب کے مار گدر شک مفتی اشپاک صاحب یاسین صاحب مہتاب صاحب آتیق صاحب نرے شپا حلگ جی نور خان صاحب اتشام خطیب سر خالد بھائی اور منج پر ویراج سبھی میرے بھائی بہنیں اور اس پرگرام دیکھنے کے لئے اپنے بچوں کا پرفورمنس دیکھنے کے لئے آئے والے سبھی میرے بھائی بہنیں دوست بزرگر سب آج ہدا اور انجمن علم کا جو annual gathering ہے اس کے پہلے مفتی صاحب نے تقریر کی اور ان کے بعد میں نے تقریر کرنا تو جگنو نے سورج کی طرف دیکھنے کے جیسا ہے میرا پہلے ہونا چاہیے تھا مفتی صاحب نے آخری میں کرنا چاہیے تھا تقریر لیکن چلو کچھ خیر نہیں اور آج میں بھی ایک parent ہوں اور جب gathering ہوتا ہے تو کوئی شخصیت آئے political اور بھاشن کرے تقریر کرے یہ اپنے صبر کا انتہاں ہوتا ہے اور وقت کا تقاض ہے کہ ہم کم شبدوں میں کچھ message آپ کو دے سکے تو اتنا ہی کہوں گا کہ میں بھی parent ہوں میرے بھی بچے ہے تعلیم لیتے ہے اور جب ہم parents بہت ہی ان کے تعلیم کے بہت دیرے والے رہتے اور زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ایسا pre foundation pre یٹ جو اب بڑے holdings دیکھتے ایسا کچھ نہیں رہتا ہے ncrt کا syllabus ہے صرف ایک ایک سال کا advanced syllabus ہم cover کر سکتے گھر پہ تو بچہ بہت کامیاب ہوگا اور دسوی کے مارک جو number آتے ہے اس سے زیادہ دسوی کے آگے 12 کو number آنے بہت ضروری ہے اور گیان اور جانکری میں فرق رہتا ہے پتنگ بنانا ایک جانکری ہے لیکن وہ پتنگ آکاش میں پورے گگن میں گھمانا یہ دنیان رہتا ہے تو اب سب teacher ہے پرلی کے اور انجمن علم رہو امداد رہو یہ دونوں سکول کا بہت دور سٹ کا اپنے پرلی کے ایجوکیشنل طریقے میں بہت بڑا یوگدان ہے دونوں سکول سے بہت بہت آگے بچے جا چکے ہے بڑے بڑے پرشاس کیے سیوہ میں آج بچے ہے اتنی زیادہ تقریر میں نہیں کروں گا اتنا ہی کروں گا کہ چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا اور ٹوٹے دل سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو من بھی بڑا چاہیے اور جنون بھی جذبہ بھی چاہیے پڑھنے کے لئے تو میرے پورے بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ پرلی کا نام پورے کائنات میں پورے دنیا میں آپ روشن کریں یہ امید رکھتا ہوں اور پرلی کی جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے بہت دور سیٹس کے زریعے بہت اچھی طریقے سے چالو ہے بڑے بڑے سپورٹ سیون انہوں نے لیے تھے سائنس ایجیبیشن لیے تھے اور ایک میرے ان سے اور ایک امید ہے جو سب زبانیں ہم سیکھنا ضروری ہے تو پہلا سکول اپنا انجون علم امداد ہونا چاہیے کہ رشیان فرانس جتنی بھی دنیا کی لینگویج ہے اس کی ایک لینگویج لاب بہتدور سیٹ نے کرنا یہ میں ان سے ان سے ہی امید رکھتا ہوں کیونکہ وہ بہت دل سے ایجیوکیشن دینے میں وہ وشواس رکھتے ہے اتنا ہی میں ان سے امید کرتا ہوں اور آج کے اس گیادرنگ کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوئے سب کو میں شبہ کام نائے دیتی ہوئے میرے دو لبز چند شب ختم کرتا ہوں جہ مہارا خدا حافظ دھنیواد بھئیہ اب اس کے بعد آپ کے سامنے صدارتی خطاب پیش کیا جائے گا صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے میں محترم جناب سید حنیر سید کریم کو خبر دے کے جاؤں گا چہرے کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا یارو میں اس زمانے کا سنگ تلاش ہوں کہ پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا السلام علیکم آج کے خدا پری پرائمر سکول اور انجم گرل سکول یہاں پر پری بچ جات گرل سکول کے جانب سے جو آج یہ گیادرین کا پروگرام رکھا گیا اور گیادرین کے پروگرام کے لئے کہ ادھاٹک کے کارکرم کے لئے آج ہمارے سٹیج پہ موجود ہمارے مفتی صاحب اسی طرح ہمارے بھائیہ دھرمہ دی گری صاحب ہمارے انجومن ایجوکیشن سوسائیٹی کے ادھاٹک شیخ ہیلیہ سامن صاحب پری 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 سکول کے ادھاٹک یاسین صاحب وسی سیکریٹی انجومن ایجوکیشن سوسائیٹی اسی طرح نائیب صدر صاحب ہمارے انجومن علوم شیخ شیخ مہداب صاحب ہدا پری 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 ہمارے سکول کے سیکریٹی محمد اتھک سر ہمارے انجومن ایجوکیشن سوسائیٹی کے عراقین سید حسین صاحب سید جیمیل صاحب میمون بیگام اور ہمارے شہر کانگریس کے کچھ ہمارے نویوک رسول خان صاحب ہمارے جیشت نے تے نرش پہل کے دیوکر صاحب صاحب اور سٹیج پہ بڑے ہمارے انجومن ایجوکیشن سوسائیٹی کی انجومن سکول کے ہی سکول کے ہیڈ ماسٹر انجومن پرائیمری کے ہیڈ مستریس یہاں پر آئے سبھی ماں بہن اور بھائیوں آپ کا وقت زیادہ نہیں لے ہوں گا کیونکہ آپ آپ کے بچوں کا پرفارمس آپ کو دیکھنا آئے لیکن پھر بھی ایک تھوڑا دستور ہے تھوڑی سی جانکری تھوڑی سی معلوم ہے تھوڑا تھوڑا اوڈ گاٹان کا یہ کرنا پڑتا صرف پانچ میرے آپ برداشت کیجئے پانچ میرے میں آپ آپ کے بچوں کا پرفارمس دیکھنے کے لیے آپ کو ہم یہ سٹیج پھلا چھوڑ دیں آج آپ سے سامنے یہاں پر ہم سر انجوملل میں جو سوسائٹی کے جانب سے انجوملل سکول یہ گرل سکول ہے اور گرل سکول ہونے کے باوجود ہم نے جو بھی پروگرام رکھے ہیں ہم نے زیادہ تر 80% ہم نے دین پر زیادہ سے پروگرام کرنے کی کوش کیونکہ لڑکیاں ہونے کے وزہ سے اور یہ بھی کوش کی کہ بچے بڑے عمر وائلے بچوں کو ہم نے دھوڑا سا آوائیڈ کیا ہے اور چھوٹے بچوں میں اور کچھ بچوں میں جب تک دیش بھکتی گیت نہ ہو پھل میں کچھ گیت نہ ہو بچے ہیں لیکن لڑکیوں کے جو بھی پروگرام ہم نے رکھے ہیں وہ دین سے جھوڑے میں رکھے ہیں تو اس لئے مجھے لئے لگتا کہ کئی باہر جا کے پھر ہم پہ میسیج ہونے جیسی کوئی نحبت ہونے لیکن پھر بھی چاہوں گا کہ ہم دین پہ چلنا ہماری لئے بہت ضروری ہے لیکن دین کے ساتھ دنیا بھی چلنا وہ بھی ضروری لیکن ہم دین اور دنیا دونوں کو اگر ساتھ لگے چلیں گے تو ہم کہیں پر بھی کم نہیں پڑے گے اور آج آج کی جو حالت ہے میرے ماں بہنوں سے گزاری سے ہم جس آج کے یوگ میں جو ہمارے پوزیشن ہے آج ہمارے لئے سب سے بڑی ہے اگر ہمارا کوئی ہتھیار ہے تو وہ تعلیم اور تعلیم صرف آپ کے ہاتھ تک نہیں جو لوگ ٹیچرز ہیں جو تعلیم کے لئے جو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے گورنمنٹ کے پیسوں پہ جو لوگ ٹیچر اپنا پریوار اچھا بنا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ در یہ ہے کہ ہر خوم کا بچہ انہوں اچھا بنانا چاہیے ہر خوم کے بچے پہ ان کی اچھی تعلیم کے لئے نظر ہونا چاہیے اور وہ اس کے لئے اگر ماں باپ نے سپورٹ کرے اور ٹیچر کے بیچے اگر ہم مینیجمنٹ رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کل اگر کسی کامپوٹیشن میں اترنے کے لئے کم نہیں رہے گے ہم کو نوکری ملیں گے نہیں ملیں گے اس کی فروا نہیں ہمارے لئے دروزے کھلیں گے نہیں ملیں گے ہم کو ریزوشن ملیں گا نہیں ملیں گا لیکن ہمارا بچہ سمجھدار اور دنیا کو سمجھنے والا بننا چاہیے اس کے لئے اسے تعلیم آنا تعلیم سے وہ ضروری ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو یہ مجھ سوچو کہ ڈاکٹری بننا انجینیری بننا اسے نوکری لگنا سرکری اس کو اپنے ہونیر میں ڈالو آئی ٹی کولیجز بہت ہے آج کل ہونیر والے جو ٹیکنیکل کولیجز ہیں ہم کو ہمارا بچہ وائرمین بننے دو ہمارا بچہ الیٹریشن بننے دو ہمارا بچہ میکینک بننے دو ہمارا بچہ ویلٹر بننے دو ہر کوئی چیز لیکن ہم کو کمانا ہے ہم کو پڑھانا ہے اور ہمارے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے یہی میں آپ لوگوں سے آئے میں اتنے لوگوں سے گزاریش کروں گا کہ پڑھائی پر آپ اچھا دیان دیجئے اور ابھی مرتی صاحب نے کہا ہے کہ انجوم رولوں کی شاکا ہے بڑھائے شاکا ہے بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کے پورے پولیسیاں بہت کچھ ایجوگیشن کو خراب کرنے کے لیے بنی ہیں آج کل ایجوگیشن اچھا کرنے کے لیے پڑھائی میں سرکار پیسہ خم خرچہ کر رہی ہے سرکار گتے داروں کو پیسہ جیادہ دیتی ہے کیونکہ سرکار کے جو لوگاں ہیں آمدار ہیں خاصدار ہیں ان کو گتے داری میں سے پیسہ ملتا ہے سر لیکن سکول کو ایجوگیشن پر اگر پیسہ خرچ کریں گے تو ان کو وہاں کچھ نہیں ملنے والا تو اس لیے اگر آپ کو ندھی ہونا ہے تو آپ کو باندھ کام کو ندھی کروڑوں اربوں روپے میں ندھی ملے گا لیکن سکول کے لیے ہمارے پاس دیش میں خرچہ نہیں کر سکتے کیونکہ نیتاؤں کو پیسہ کھانا اس میں نیتاؤں جب تک پیسہ نہیں کھاتا وہ آگے کچھ نہیں نیتاؤں کو سکول میں سے پیسہ نہیں مل سکتا اس لیے سکول پہ گورنمنٹ ہماری خرچہ نہیں کرنے والی اور اس لیے جو پھر بھی ہم ہمارے لیول پہ ہم آپ کی دعاوں سے پردیوالوں کی دعاوں سے انشاءاللہ ضرور اور ایک اچھی سی جگہ عمارت لے گے ایک عمارت کا کام نئے سیکریٹی دیکھ ہمارے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے زیمن میں یہ کرنے کا ہم پوری کوشش کریں گے اور اسی ساتھ انشاءاللہ کیونکہ دو سال تین سال یہ کوویڈ کے وضعے سے چلے گئے کوویڈ کے وضعے سے دوم والے انہوں نے زیادہ نہیں کیے لیکن انشاءاللہ نے آن لائن پڑھائے پھر ہم نے ہم گھر پہ گئے ٹیچر کو ہم نے گھر پہ بھیجائے شکشک آپ لہتا رہی پڑھانے کے لئے شکشک کو ہم نے گھر کو بھیجائے ہر مہلے میں ہر گھر کے پاس دس دس بچے ہم نے جمع کیے دس دس بچے کو ٹیچر نے گھر پہ جا کے دو دو گھنٹے ان کو پڑھانے کا کام کیے کیونکہ ان کو کوویڈ کے تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم بہت اچھی سے جونئر کاللیج اور انشاءاللہ ٹیکنیکل کاللیج یہ دو چیزیں ہم لانے کی پوری کوش چاہے وہ سیل فائننس میں کیوں نہیں ملتا یا کسی چیز میں کیوں نہیں ملتا بلکل انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بلکل کریں گے اور ہمارے بچوں کا مستقبل تو ہم ہمارے ٹیچروں کی پیچھے لگ تو بنایں گے لیکن آپ لوگوں سے ماباب سے عدبند گزاری سے آپ بھی اپنے بچوں پہ پورا دھیان دیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیچروں سے شکایت مت کیجئے اپنے بچوں کی پڑھائی پر آپ دھیان کیجئے اور بچوں کو پڑھائی لکھاؤ اور اپنے بلوٹے پہ کھڑا رہنے کیلئے ان کی ان کو تیار کیجئے اتنا میں کہوں گا کیونکہ آنے والے وقت میں ہم کو ہر چیز لڑ کے لینا ہے ہم کو کوئی منگ کی ملنے والی نہیں ہم کو رشتے بتان ہی پڑھے گا اور ہم کو لڑ کے ہی لینا پڑھے گا تو اتنا ہی سب سے پھر ایک بار سیکریٹی کا انس پہ بہت بڑی جیمیداری ہے انہوں نے آگے بڑھنا چاہیے اور آگے اچھا بڑھ کے جو کھوم کے بچوں کے لیے ہمارا مین ہے ہمارے بچوں کی پڑھائی ہمارا بچہ پڑھا تو ہمارے کھوم بڑھ گی اور کھوم بڑھ گی تو آپ کا نام بھی بڑھ جب تک اگر بڑھ تو ہمارے یاسین صاحب سے بھی اور مینجمنٹ سے بھی گزاری شہن کی پیچھے تو میں کھڑا رہوں گا جب تک میں ہوں تب تک تو انشاءاللہ رہوں گا اور آپ کی سکول کو اچھی طرح سے اور بھی چلانے کے لیے جو بھی ہم سے مدد ہوتی جو بھی پولٹیکلی ہوتی جو بھی ہمارے بھائیہ ہیں ان سے بھی ہم کوئی مدد لے کے جو بھی کچھ بن سکتا انشاءاللہ سکول کے لئے کر کے اچھی تعلیم کے لئے اس کو اچھا فانڈیشن اچھا بنائیں گے پھر ہدا سکول کا بھی اچھا مستقبل ہو ایشی دعائیں کرتے ہیں اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں خدا حافظ جزاک اللہ ابھی آپ صدر جلسہ کو سمات فرما رہے تھے اب یہاں پر میں تمام مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گیادرنگ کا ادھاٹن کریں تمامی مہمانان سے عدبن گزارش ہے کہ آگے کی جانب میں تشریف لائیں اور اس گیادرنگ کا افتتہ کریں موسیقی موسیقی زوردار تالیوں سے موسیقی جزاکاللہ یہاں پر اینیویل گیادرنگ 2023 کا افتتہ ہو چکا ہے میں تمامی مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے کے جانب میں جا کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ پہلا پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں اگلی نظامت کے لیے مہترمہ صالحہ میڈم صاحبہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آگے کی نظامت سمجھ لیں